اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یعجل اللہ لنناس الشر لنناس الشر شرست جالهم بالخیر لقزیہ الیہم اجرهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی تغیانہم یعمہون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الدُّرَّ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الدُّرُ دعانا لجنبه او قائدا او قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ عَنْ لَمْ يَدْعُونَا إِلَى ذُرٍ مَسَّهُ قَذَالِكَ زُيِّنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَأْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا زَلَمُوا وَجَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی محلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا کبھی اس نے اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکار رہی نہ تھا اس طرح سے اس طرح حج سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لاکر نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین پر ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِنَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقْرَانٍ بِقْرَانٍ غَيْرِي خَازَ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي عَنْ اُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوهَا إِلَيَّا اِنِّي أَخَافُوا اِنْ اَسَيْتُ رَبِّي عَزَابَ يَوْمٍ عَزِي قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَاوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُ جب انہیں ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمین ہی کر دو اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر لوں میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور کہو اگر اللہ کی مشیط یہ ہوتی تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخری سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ یونس کے دوسرے رکوع کی آیات گیارہ سے سولہ تک آپ کے سامنے تلابت کی اور ان کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا اللہ انسان کی مزاج اور اس کے فطرت کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ یہ انسان کیسا نادان ہے کیسا بے وقوف ہے کیسا نا سمجھ ہے یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اگر پروردگار چاہے تو ان کی غلطی جو وہ کریں تو اسی وقت ان کو پکڑ لیں اور اگر ایسا کرنے لگے تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکے اور جو محلت عمر دی گئی ہے عمل کی جو محلت دی گئی ہے وہ پوری ختم ہو جائے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے ہم ان کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ عقل اور سمجھ سے کام لیں اپنی تھوڑی سی زندگی کی عیش اور عشرت کے لیے اپنی دنیا کو آخرت کی دنیا کو ہمیشہ کی دنیا کو ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی خوشنمائی میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں ان مجرموں کا بدلہ ان کو اوپر عذاب کی صورت میں نازل کیا جاتا ہے اور ان کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کون ان میں سے بہتر عمل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری آیتیں جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو یہ نہایت تکبر اور غرور سے اس کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے کے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو جس میں ہمارے عقائد و نظریات جو ہمارے عواجدات کے رسم و رواج ہیں ان کے لیے بھی کوئی گنجائش پیدا کر سکو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم اعلان کر دو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے سامنے وہی بات پیش کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے بلا کم و کغاس پیش کرتا ہوں میں اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اور اگر میں تبدیلی کروں تو مجھے اپنے رب کی پکڑ کا ڈر ہے اور اللہ کی اللہ تعالیٰ ایک کتاب میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ ایسا کریں اور کرنے کا ارادہ کریں تو ہم آپ کو نائے ہاتھ سے پکڑیں اور آپ کی رگے جاں کٹا لیں تو فرمایا یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے تمہارے لیے نصیت ہے تمہاری بلائی اور خیر کا تیغام ہے اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے ہی لیے فائدہ ہے میں تو صرف اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ہوں اور تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس گھڑی کے آنے سے پہلے جس گھڑی کے آنے کا آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا اور اس کے انجام سے تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکے گا اس لیے میں تمہیں تمہارے درمیان کوئی نیا آدمی تو نہیں ہوں اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ قرآن میں تمہارے سامنے بیان نہ کرتا اور میں تمہارے سامنے یہ بات نہ کرتا اور اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ میرے اوپر وحی نہ کرتا کیونکہ آخر میں تمہارے درمیان ایک مدت تک رہا ہوں میں نے تو اس سے پہلے چالیس سال تک تمہارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے نہ میں نے کبھی کوئی تقریر کی ہے نہ میں نے کوئی لیکچر دیا ہے نہ میں نے کوئی لیڈر بننے کی کوشش کی ہے نہیں میں نے تمہارے سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر تم اپنے رب کے طریقے کو اختیار نہیں کرو گے اور اس بات کو سمجھداری اور تقاضہ یہ ہے کہ تم سمجھو کہ میں تمہارے درمیان چالیس سال سے رہا ہوں اور میرا کردار تمہارے سامنے ہے میرا عمل تمہارے سامنے ہے میری ایک ایک چیز تمہاری نگاہوں کے ہے میں جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہوں میں تو پوری سچائی تمہارے اور اپنے رب کی طرف سے جو میرے پاس آئی ہے وہ پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ تم مجھے امین اور صادق سمجھتے ہو اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوارہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے مقرر اور کسی نبی کو اور آخری نبی کو بھی بتایا کہ کوئی اختیار نہیں ہے نہ کوئی حق ہے کہ اس میں کوئی زیر زبر پیش کا بھی اضافہ یا کمی کر سکے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ساری دنیا کو یہ بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا استغفاللہ لی و لکم بسائر المومنین موسیقی موسیقی